اسلام علیکم this is me گوہر تاجک and you are watching my youtube چینل ایکسل مزہ آج جب کا میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ جی ہماری جو youtube کا ویڈیو ہے اس پہ جو thumbnail لگا ہوا ہوتا ہے وہ thumbnail ہم adopt photoshop میں کس طرح بنائیں گے اس کے لیے ہمیں ان پیج کی بھی ضرورت پڑے گی اور adopt photoshop دونوں کے ان پیج کی اس لیے پڑتی ہے کہ ہم چونکہ اردو استعمال کرتے ہیں thumbnail کے اوپر تو ہمیں ان پیج میں اردو لکھنی پڑے گی اور پھر اس کو ڈاو فوٹو شاپ میں جا کے اس کی شیٹنگ کریں گے اور thumbnail بنائیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے لیپ ٹاک کی طرف لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ مواد جو ہے یہ مجھے چاہیے تھا ان پیج میں میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب اس مواد کو وہاں پہ کس طریقے سے لے کے جانا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو فائل میں آنا ہے ایکسپورڈ پیج پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کو براوز کرنی ہے فائل جہاں پہ آپ اس فائل کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ پھر آپ اس فائل کا نام دیتے ہیں فرض کیا میں یہاں پہ نام دیتا ہوں کہ my in page ٹھیک ہے میں نے یہ نام دے دیا اب میں نے اس کو ڈیسٹوپ پہ سیو کر دیا ہے ای پی ایس فائل کے نام سے اوکے ہو گیا اب مجھے جانا پڑے گا اڈاو فوٹو شاپ میں اڈاو فوٹو شاپ میں چونکہ مجھے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو یہاں پہ میں کنٹرول n کو پریس کروں گا نیو فائل اوپن کرنے کے لئے کنٹرول n میں نے اس کو پریس کیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں جو تھامنیل کا سائز ہوتا ہے وہ نارملی جو چل رہا ہے وہ ہے بارہ سو اسی ضربے سیون ٹو زیرو ٹھیک ہے بارہ ایٹی اور سیون ٹو زیرو کا اس کو ہم یہاں پہ سیلٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ کلر کو سیلٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کرنا ہے میں بیک گراؤنڈ کلر سیلٹ کر رہا ہوں تمہاری ضرورت ہے اس لیے کر رہا ہوں اگر آپ کلر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نہ کیجئے گا میں نے یہاں پہ اوکے کو پریس کیا اور یہ میرے پاس ایک نئی فائل یہاں پہ اوپن ہو چکی اب مجھے تھم نیل بنانا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میت کے اوپر تو میت سے ریلیٹڈ مجھے کچھ مواد جو ہے وہ یہاں پہ چاہیے ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اس اردو والی فائل کو یہاں پہ لے آتا ہوں کنٹرول او پہ پریس کروں گا اور کنٹرول او پہ پریس کرنے کے بعد میں یہاں پہ ڈسٹاپ میں جاؤں گا اور ڈسٹاپ میں جانے کے بعد میں می ان پیج کے نام سے وہ سیف تھی تو ایم کو پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے می ان پیج یہاں پہ آ جائے گا آگیا می ان پیج ڈاٹ ای پی ایس پہ یہاں پہ ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد وہ فائل ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے اب اس سے ہمیں جو ٹیکسٹ چاہیے وہ ٹیکسٹ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ میرا پہلا ٹیکسٹ ہے اس کو میں یہاں سے لے لیتا ہوں لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایم کو پریس کریں کی بورڈ سے سیلیکشن کریں ایم فار سیلیکشن ہوتا ہے ٹیک ہے اور سیلیکشن یہاں پہ سیلیکشن کے لیے کافی سارے ٹولز ہیں لیکن میں ایم سے سیلیکٹ کرتا ہوں آسان ہے وی کو سیلیکٹ کروں گا اس کو موف ٹول کو موف ٹولز ہے یہاں پہ اس فائل کے اوپر لیا ہے کیونکہ مجھے اس فائل کے اوپر اس پہ کام کرنا ہے اچھا جی اب میں نے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ وہاں پہ میرے پاس ڈیٹا آ چکا ہے اچھا اس کو ختم کریں گے پھر ایم کو پریس کریں گے اور کچھ چیزیں میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا جس طرح یہ ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد آپ کنٹرول ڈی کو پریس کریں گے تاکہ آسانی سے آپ کی وہ سیلیکشن ختم ہو جائے میں نے اب پھر ایم کو پریس کیا ایم کو پریس کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کے تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا کیونکہ مجھے اب ٹیکسٹ کو سیدھا کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ اس کو کنٹرول ڈی کو پریس کیا ایم اور کنٹرول ڈی یہ آپ کو بار بار پریس کرنے پڑیں گے اس کو میں نے یہاں پہ کیا سیلیکشن ٹول موف کے لیے موف کے لیے جو ہے میں نے وی کو پریس کیا اور وی کو پریس کرنے کے بعد میں اب آگے یہاں پہ اس جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں اب یہاں پہ مجھے چونکہ میں نے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے مطابق کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو مجھے اس اپلیکیشن کا جو مونوگرام ہے وہی مجھے یہاں پہ شو کرانا پڑے گا تو وہ میں آنریڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ وہ کہیں میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ وہ میت کا وہ جو مونوگرام ہے وہ یہ یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ لے آئے اب اس کو بھی میں نے اس فائل پہ لے کے جانا ہے تو یہ والا جو بٹن ہے کنٹرول کا اس کو کلک کریں گے اور کنٹرول شفٹ اور آئی کو پریس کریں گے تاکہ انورس سیلیکشن ہو جائے اور اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ لے آنگا ٹھیک ہے اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ لے آیا چونکہ یہ اس کا لوگو ہے اس جس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس لئے مجھے اس کی ضرورت تھی دوسری بات ایک اور بھی اس کا لوگو ہے جو میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اب کیونکہ تھامنیل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام معلومات جو ہے وہ آپ نے یوزرز کو دکھانا چاہتے ہیں لہٰذا میں تھامنیل کے اوپر اس ساری معلومات یہاں پر ڈال دوں گا اس کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا ایم کی مدد سے اور اس کو بھی یہاں پر لیایا میں تمام چیزیں ایک ہی فائل میں کٹھی کر رہا ہوں جو اردو تھی وہ بھی اور جو یہاں پر جس چیز کے متعلق میں بتانے جا رہا ہوں اس سے جو ایمیجز ہیں جو ریلیٹر اس کی جو پکچرز ہیں وہ بھی میں یہاں پر لیایا ہوں اب آپ دیکھیں اس کو میں نے اس کو بھی یہاں پر فٹ کر دیا فٹ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے آجائے اور یہ جو ہے یہ آجائے جناب اس سائیڈ پر اب مجھے یہاں پر کچھ چیزیں انگلیش میں بھی شامل کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ جو اردو کے ٹیکسٹ ہیں ان کو ذرا میں ٹھیک کر لوں اور ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو اوپر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اس کو میں اپنے حساب سے بڑا کر دیا بڑا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر لیا ہے اب مجھے بیکگراؤنڈ کا کلر جو ہے یہ تھوڑا سچھا نہیں لگ رہا تو بیکگراؤنڈ کا کلر کو چینج کرنے کے لیے میں نے نیچے یہاں سے جو لیئر پلیٹس ہیں یہاں سے بیکگراؤنڈ کو اچھے اپنا سیلیکٹ کیا ہے اور کلر جو ہے وہ کلر پلیٹس میں سے میں نے یہ کلر سیلیکٹ کر لیا ہے اب جی کو پریس کروں گا جی کو اور جی کی مدد سے میں یہاں پہ آکے اس کلر کو چینج کر دوں گا اب میرا کلر ہو گیا چینج اب یہ جو ابحل ہو گئے سارے میت کے مسائل اس کو چونکہ میں نے ہائی لیٹ کرنا ہے تو اس پہ میں جا کے اس کا بھی کلر کو چینج کر دوں گا لیئر پہ جا کے رائٹ کلک کروں گا یہاں سے میں یہاں پہ آ جاؤں گا کلر اور لی کے اوپر اور یہاں پہ اور لے کے اوپر سوری اور یہاں پہ میں آکے اس کلر کو سیلیکٹ کر لوں گا یہ والا جو کلر ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا تاکہ تھوڑا سا نظر آئے آپ کے سامنے اب اس کو میں دوبارہ تھوڑا سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں اب بڑا ہو گیا آپ ہیں جو اطالب علم میت کی وجہ سے پریشان اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو میں کر دیتا ہوں وائٹ یہ آپ نے اپنے اپنے ڈیزائن کے مطابق کرنا ہے اس کو میں ادھر آ گیا یہاں پہ آ گیا میں نے یہاں سے وائٹ کلر کو سیلیکٹ کیا وائٹ کلر کو سیلیکشن کے بعد اوکے کر دیئے اوکے کے بعد میں تھوڑا سا میں اس کو بڑا بھی کر دیتا ہوں یہ کنٹرول ٹی کی مدد سے آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا کنٹرول ٹی جو ہے یہ ٹرانسفارم کے لیے ہے تو میں نے کنٹرول ٹی کو پریس کیا اور یہ دیکھیں ہمیں اس کو اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا کر سا جو طالب علم میت کی وجہ سے پریشان ہے ان کے لیے کیا آیا ہے جی ان کے لیے جی یہ اب ان کے لیے جو ہے میں نے اس کے یہاں پہ نیچے لگانا ہے تو اس کو میں ایم کی مدد سے ایم کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کو میں وی کے ساتھ سیلیکٹ کروں گا اور وی کے ساتھ سیلیکشن کے بعد اس کو میں یہاں پہ لیا ہے اب میں نے اس کو کنٹرول ٹی کیا تاکہ وہ سیلیکشن ختم ہو جائے دوبارہ ایم پہ کلک کروں گا اور یہ جو ڈیجیٹل میت ہے ڈیجیٹل آسان میت اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے کسی یہاں پہ لیا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کرنا چاہتا ہوں تو لہٰذا اس کو میں اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ یہ بڑی آسانی سے نظر آتا رہے اوکے یہ نظر آ گیا یہاں پہ اب اس کو میں نے کنٹرول ڈی کی مطلع سے سیلیکشن کو ڈی سیلیکٹ کر دیا اچھا جی اب میں نے پھر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ایم کو پریس کرتا ہوں اور ایم کو پریس کرنے کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہوں کنٹرول ٹی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی مطلع سے میں اس کو بھی چھوٹا بڑا میں اس کو کر سکتا ہوں اب میں نے اس کو انٹرپریس کیا اب اس کے کلر کو میں نے چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں سے بلینڈنگ آپشنز پہ جاؤں گا بلینڈنگ آپشنز پہ جانے کے بعد یہاں پہ آؤں گا اور یہاں سے میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں اور اس کا بھی میں وہی کلر چکا رکھ دیتا ہوں جو اوپر جو پہلے ٹیکس تھا اس کا کلر تھا اب دیکھیں آپ ان کے لیے بہت آسان آسان ڈیجیٹل حال ٹھیک ہے دوبارہ آبار آگے اس کو میں بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو دوبارہ کیا ایم کی مدد سے یہ ڈیجیٹل کو میں دوبارہ سیلٹ کروں گا میں چونکہ اس کو تھوڑا سا اوپر لینے چاہتا ہوں تو اب میں نے اس کو پھر وی کو پریس کیا آپ دیکھیں ایم وی جی یہ وہ شارٹ کیز ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ الگ سبجیکٹ ہے اس لیے میں وہ یہاں پہ آپ کو بھی بتا نہیں سکتا لیکن آپ نے یہ یہ جو کیز ہیں آپ نے یہ ضرور یاد رکھنی ہے صرف کنٹرول کے ساتھ نہیں ہے جی الگ ہے وی الگ ہے ٹی الگ ہے کنٹرول ٹی ہے لیکن یہ جو ٹورز کے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے الفہ بیٹس ہیں یہ ہو گیا اب مجھے جناب کیا کرنا ہے انگلیش میں مجھے یہاں پہ لکھنا ہے الجبرا اور کلر دیکھیں آپ اوپر جب میں نے ٹی کو پریس کیا تو کلر چونکہ مجھے یہاں پہ یہ والا چاہیے یہ والا یہ وائٹ کلر تو اب میں یہاں پہ لکھوں گا ال آسوری اچھا جو کچھ مجھے انگلیش میں لکھنا تھا وہ میں نے انگلیش میں لکھ دیا اور پھر اس کو میں نے ایڈجسٹ کر دیا تاکہ یہ آسانی سے جب یوزر اس کے اوپر آئے تو اس کو یہ سارا کچھ نظر آ جائے تو یہ تھا وہ تھام نیل جس کو میں نے بنایا اب آپ کے سامنے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں آٹ ایف اے سے یہاں پہ آکے میں جی پی جی کو سیلیکٹ کروں گا اور تھام نیل جو ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد تھام نیل اس کا میں نام رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جا کے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اوکے اوکے پریس کرنے کے بعد سیو ہو گیا تو یہ تھا تھام نیل بنانے کا طریقہ اڈا فوٹو شاپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بھی بہت پسند آئے ہوگا thank you very much for watching